وہ مسلمان بدترین مسلمان ہیں جس کا پڑوسی مسلمان کسی دکھ میں ہے کسی تکلیف میں ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ مسلمان جس کا پڑوسی پریشان ہے ظلم اور زیادتی کا شکار ہے اور یہ مسلمان اس کی پریشانی کو اس کے دکھ کو اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے جو ظلم کر رہا ہے جو زیادتی کر رہا ہے اس کو یہ روک سکتا ہے ظلم کرنے سے زیادتی کرنے سے ایک اپنے پڑوسی مسلمان کی حفاظت کر سکتا ہے ظلم سے زیادتی سے سب کچھ ہونے کے باوجود پاور ہونے کے باوجود پیسہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دکھ کو تکلیف کو ختم نہیں کیا اس کے اوپر ہونے والی زیادتی کو نہیں روکا اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو نہیں روکا تو یقین مانو بروز محشر مجھے اور آپ کو سخت اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا ابھی وقت ہے اگر کسی مسلمان کو آپ کسی پریشانی میں دیکھ رہے ہیں کسی مصیبت میں دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کا زیادتی کا شکار ہے اور آپ اگر دور کر سکتے ہیں اس کی پریشانی کو تو دور کریں اگر میں نے اور آپ نے اس کی پریشانی کو سب کچھ ہونے کے باوجود دور نہیں کیا تو یقین مانیں میں اور آپ بروز محشر اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اگر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ تیرا پڑوسی مسلمان پریشانی میں تھا دکھ میں تھا تکلیف میں تھا زیادتی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اس کے ساتھ اور تو روک سکتا تھا تو نے صرف اپنے دنیا کو بہتر بنانے کیلئے تو نے صرف میرے اوپر دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے صرف اس لیے تو نے اس مسلمان کو پریشانی میں دکھ میں تکلیف میں ظلم کی گہرائیوں میں دیکھا اس کے باوجود تو نے اس کی مدد نہیں کی تو بروز محشر میں اور آپ سوچ لیں پھر ہم اس سوال کا کیا جواب دے گے موسیقی موسیقی